بسم اللہ الرحیم اور ہم نے جانا ہے جی برد بھائی مینہ بزار میں ایک دو چیز ہی لینی ہے وہاں سے اور وہاں سے لے کے پھر بچوں نے کھانے ہیں جی برگر میں میں بسکٹ کھانا ہوں گی تو بسکٹ کھائے گی برگر نہیں کھائے گی تو ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ جیسی یہ برگر آئے گا تو پھر اس کو برگر ہی کھانا ہوگا تو ہم ان کو برگر لے کے دیں گے وہاں سے اور وہاں سے کچھ چیزیں لینی ہے میں نے خود ہی ایک بھائی کے لئے تو اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں جی ہم نے کدھر جانا ہے تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو آپ کو جو ہے نا وہ پھر ساتھ میں رکھتے ہیں کیونکہ ابھی بلاگ جن ہے وہ تقریباً تقریباً ایک بیک میں دو تین بلاگ دو چار بلاگ دو ہونے جائیں ہیں تو اس لئے میں آپ کو ساتھ رکھنا ہی پڑے گا ابھی آپ کو ہر چیز میں سو پلیز سکے ٹیون ویٹ میں موسیقی 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 اسکار ہمیں جاڑوں گے ہیں میں گار میں بیٹھوں گے بیاں ادھر ہوگا میں بیاں بھی بباپا اور باپا بباپا نہ ہوں برگا لینے چاہیں گے اور میں کروں میں ادھر ہوں گی بیاں بھی میں بھی ہے تو اس لئے میں تھیار ہوئی مینہ بزار ایسا سمجھنا کہ جیسے پاکستان میں راجہ بزار ہے نا یہ پرانا دبائی کا ایریا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے جہاں پہ آنا تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے ٹرافک کی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پارکنگ لیکن آج دیکھیں آج پارکنگ مل رہی ہے آلی ہے بہت سواری ایری میں مجھے تو آلی ہے آج اور ہم میرے خیال میں لگی ہیں آج میں بلاب بھی بنا رہا ہوں اور مجھے پارکنگ مل گئی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی جی ہم نے لے لیا تھا سامان لے لیا وہاں سے اور بچوں کے لیے کچھ نہیں توسل کے لیے بسکٹ لی ہے تو ابھی ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں آج کے پیس وقت میں ہیں اور ابھی آگے پلان بناتے ہیں کہ کہاں پہ جانا ہے ہم نے ابھی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے جو ان کے لیے دیتے ہیں برگر برگر کھا لیں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے برگر آرڈر کھتی ہیں نائٹ پوڈ رسٹورنٹ ہے میں پہلے بھی یہاں سے کھتا رہا ہوں کہ یہ اچھا دیکھتا ہے اس سے آگے اپنے پہلے میرے بلوگوں دیکھنا ہوگا کہ الکھیرا کا دیجر یہ بھی ہے اس طرح جو جس کو چائے اور گرینٹی کے لیے بہت مشاور ہے تو ابھی ہم بیٹھ کر رہے ہیں جی وہ پیپیر کر رہے ہیں اور جو برگر جو ہے وہ بچوں کے پاس ہوگے اچھا تھا سپر برگر سپائسی موسیقی 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 ہم ہے جی ائرپورٹ کے پاس اور ہمارا پرین یہ بنایا کہ ہم جائیں گے شارجہ گرینڈ موسک میں اس کو دیکھنے جائیں گے ہم راستے میں ابھی جا رہے ہیں اور ہم ائرپورٹ کراس کر رہے ہیں جی آرے ہیں اس دن بعد ان کی ٹلائٹ بھی ہے اور ہم اسی جگہ پھر میں ان کو ٹراؤٹ کرنے بھی آنا ہے ہم جا رہے ہیں جی شارجہ کرنے میں دیکھیں کہ ائرپورٹ نظر آئے گا اس طرف جی ایکچلی بچوں کے دن بہت ہی کام رہ گئے ہیں اور بس وہ جدر کہتے ہیں میں لے آتا ہوں ان کو میں ڈوٹی پہ ہوتا ہوں دینا کو اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈوٹی پہ میں جب ہوتا ہوں تو وہ سرچ کرتے رہتے ہیں ہم نے آج کہاں دینا ہے کیا دیکھنا ہے تو اس وجہ سے نا پھر ان کو لے آتے ہیں ہم بس ہم کو دکھانے کے لیے بس ان کے چار طریقوں فلائٹ ہے ان کی تو بہت سکم دن رہ گئے تو چیز سٹے ٹونڈ بے دست ہم آپ کو دکھائیں گے جو ممکن ہوا یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں جی ماسک میں اور بہت پیاری ماسک ہے اور اس کے ڈاؤن میں جو ایریہ ہے وہ بھی پیارا ہے اور اچھلی یہاں پہ بیچ ہے یہ بیچ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرف بیچ ہے اور یہ ماسک ہے جو بلک میں بکل کریں کہ یہاں پھر یہاں پہنچ گئے جی گھر ووپس اور آپ کی رہا ٹائم لگیا تھا تھنکے تھے اور اس لیے میں نے زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنائی وہاں پہ لیکن ای ہوپ جو بنائیاں وہ آپ کو پسند رہے ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت امپورٹنٹ بہت ہے پلیز یار ابھی تو کر لو یار اتنے سالوں سے سال ہو گئے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سپورٹ چاہیے بھائی ویڈیو کو لائک کرو صرف ویو آ جاتے ہیں لائک کوئی بھی نہیں کرتا تو بھائی لائک بھی کرتو یار میرپانی آپ کی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی وجہ سے تو ہم ہیں تو آپ لوگ سپورٹ نہیں کرو گے تو ہمارے لیے پھر اتنا کے ڈس ہٹ ہو جاتے ہیں بندہ تو اپنوں کا خیار رکھیں اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں ضرور یاد دکھے گا اپنا بہت زیادہ خیار دے گا اللہ حافظ تھنکو سو مچ